آج میں آیا ہوں احمدواد کے سانپور چکلا ایریا میں یہاں چستیا سلسلہ کے عالی درزات کے بزرگ آرام فرما رہے ہیں پڑے کامل ولی کافی سارے مزارہ تھے یہاں پہ ان میں سے آج ہم بات کریں گے حضرت حسن محمد قطب جماعت چستی رحمت اللہ علیہ کی آپ روزانہ نماز قرآن کی تلاوت درس و تدریس اور اللہ کے ذکر میں مسکول رہتے تھے آپ نے آپ کی زندگی کا پل بھر بھی بیکار جانے نہیں دیا آپ کی بزرگی اور کرامت کی سہرت دور دور تک مسہور تھی پورا سانپور آپ ہی کا تھا کافی سارے گاؤں آپ کو عطا کیے تھے خود اکبر باستہ نے آپ کو بارہ گاؤں اور نکت پیسے دلی سے فرمان روانہ کیا تھا لیکن آپ حضرت نے لینے سے انکار کر دیا تو زیادہ جانکاری کے لیے ویڈیو کو آخر تک جرور دیکھیں چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب جرور کریں اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک جرور کریں کہنا کہ کھا رہا ہوں میں ٹھوکرے جہاں میں تم ہی بتاؤ آقا جاؤں بھلا کہاں میں میں حسوس کر رہا ہوں دنیا ہے ایک دھوکہ مطلب کے یار ہے سب کوئی نہیں کسی کا کس کو میں اپنا جانوں کس کا میں لوں سہارا مجھ کو تو میرے آقا ہے آپ کا سہارا تم ہی سنو گے میری تم ہی کرم کرو گے دونوں جہاں میں تم ہی میرا بھرم رکھو گے تم داد خواہِ عالم میں ایک نصیبِ برہم تم بے قسوں کے والی میں بے نواس والی تم عاسیوں کا یارہ میں گردشوں کا مارہ رحمت ہو تم سراپا میں مرتا کی خطا کا ہوں شرم سار اپنے عامال کے سبب سے میرا بھی قصہِ غم کہنا شہِ عرب سے سعبہ کے جانوانے جا کر بڑے عدب سے میرا بھی قصہِ غم کہنا شہِ عرب سے تیبہ کے جانوانے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل احمد آباد کے اولیاء تو کیسے ہو آپ سب انساءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ سب فوکس رکھے آباد رکھے میرا نام ہے آسیب صندی اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت حسن محمد قطبِ جمع چستی رحمت اللہ علی کے بارگاہ میں منز بارے میں تو یہاں پہ نا ساپور چکلا پہ یہاں پہ چستیا سلسلہ کے کافی سارے بزرگ آرام فرما رہے ہیں تو اس میں سے میں اس کتاب میں ہے 55 نمبر پیج پہ حضرت حسن محمد قطبِ جماعت چستی رحمت اللہ علی کی بارگاہ ان کا مجار ہے تو ان کا مجار کون سا ہے وہ تو نہیں پتا کافی سارے مجار ہے آپ نے دیکھے ہوں گے ویڈیو میں تو ان کے بارے میں آج میں نے آپ کو ان کا قصہ جو ہے وہ اس کتاب سے پڑھ کے آپ کو سناوں گا ان کی حالات جنگی ہے کیا ہے آپ کی کرامت کیا ہے آپ کا وصال کب ہوا تھا تو ان کے بارے میں ساری انفومیسن میں آپ لوگوں کے ساتھ سیر کروں گا اور آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ کافی سارے مجار آتے ہیں اور یہاں پہ اس بارگاہ کو خواجہ نصیر الدین چستی رحمت اللہ علی کے نام سے مسہور ہے تو ان کا بھی واقعہ ان کا مجار بھی آئی ہے اور کافی سارے اللہ کے ولیوں کے مجار یہاں پہ تو ان لوگ کے بارے میں سارے سب کی میں انفومیسن ون بائی ون ویڈیو بناوں گا اور آپ لوگوں کے ساتھ سیر کروں گا تو فیلال جو آج کی جو ویڈیو ہے نا وہ حضرت حسن محمد قطب جماعت چستی رحمت اللہ علی کے بارے میں تو جو انفومیسن اس کوک میں ہے نا وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ سیر کروں گا اور میں ایسے ہی انہیں اللہ کے ولیوں کے دربار میں جارتا ہوں ہوں اور جارت کرتا ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور ان کے بارے میں جو بھی واقعات مجھے معلوم ہے میں نے ویڈیو بناوں اور آپ لوگوں کے ساتھ سیر کروں تو اس طرح سے میں سیر کرتا ہوں تو ہمارا چینل اللہ کے ولیوں کے دربار کے انفومیسن دیتا ہے ان کی جارت کرواتا ہے تو آپ کو اللہ کے ولیوں سے نسبت ہو اور ایسے اللہ کے ولیوں کی بارگاہ دیکھنا پسند ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کریں اور آپ مجھ سے کچھ کہنا جاتے تو کومنٹ بھی کریں تو بس یہی ویڈیو دیکھو کیسی آپ کو لگتی ہے اچھی لگے تو لائک جرور کر دینا آپ کا مبارک نام محمد ہے لیکن آپ حسن محمد کے نام سے مسہور ہے آپ کی کنیت ابو سالح ہے آپ کی پیدائیس حجری 923 کے مطابق سن 1517 میں ہوئی اس وقت دلی کے بادسہ تھے ابراہیم لودیسہ اور گجرات کے سلطان تھے مجفرسہ حلیم رحمت اللہ علیہ آپ صرف پانچ سال کی عمر میں اپنے چچا حضرت جمال الدین جممن سا رحمت اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ ہوئے آپ کے چچا حضرت جمال الدین جممن سا رحمت اللہ علیہ کا مزار آسرم روڑ پر آیا ہوا ہے ایک دن آپ کی کھانکا میں سیخ محمد علی بن نوربکس قادری تصریف لائے اس وقت آپ کی عمر دھائی سال کی تھی آپ نے سیخ محمد علی کو سورہ کوسر پڑھ کر سنائی تب حضرت سیخ محمد علی کو قصف سے معلوم ہو گیا کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر بہت بڑا عالم اور کاملوں میں سے ہوگا آپ کی حالات جندگی یہ تھی کہ آپ کا یہی دستور تھا آپ پہلے فضل کی نماز پڑھتے تھے فضل کی نماز سے فارغ ہو کر آپ قرآن کی تلاوت کرتے تھے پھر دوپیر تک ترس و تدریس میں مسکول رہتے تھے اس کے بعد کھانکا میں موجود درویسوں کو تھوڑا کھانا کھلاتے تھے پھر کچھ وقت آرام فرماتے تھے پھر جوہر کی نماز ادا کرتے تھے اور جوہر کی نماز کے بعد واز اور نصیت کی مزلیس میں بیٹھتے تھے ایسے ہی اثر کا وقت ہو جاتا تھا پھر اثر کی نماز ادا کرتے تھے اور اثر کی نماز سے مغرب تک اوراد و وظائف میں وقت گزارتے تھے اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کرتے تھے اور مغرب سے عیسیٰ کے دوران آپ اللہ کا ذکر کرتے تھے پھر عیسیٰ کی نماز ادا کرتے تھے پھر اپنے حضرے میں زا کر پوری رات بیدار رہتے تھے اور تازد کی نماز ادا کرتے تھے دعا کرتے تھے اور فضل کا وقت تو ہو جاتا تھا آپ کا روزانہ یہی دستور رہتا تھا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پل بھروی جندگی کو بیکار نہیں جانے دیتے تھے اللہ تبارک و تعالی حضرت حسن محمد قدب زمان چستی رحمت اللہ علیہ کے صدقے تفیل ہم سب کو بھی پانچ وقت کا نمازی بنائے اور تحجد گزار بنائے آپ کی بزرگی اور کرامت کی سہورت دور دور تک تھی سلطان مجفرسہ حلیم اور دربار کے دوسرے عمرہ آپ کے بے حد عقیدت مند تھے سانپور بزرگوں کے وقت سے آپ کے قبضے میں تھا کافی سارے گاؤں آپ کی زاگیر تھے آپ جاہری تو دنیا کی سانو سوخت میں رہتے تھے آپ کی سواری ساہانہ تھاٹ سے نکلتی تھی لیکن بات ہی نہیں آپ جبر جزد ترویس تھے آپ کی جو بھی آمدنی ہوتی تھی آپ فقیروں اور گریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے آپ کبھی ایک پیسہ بھی جمع نہیں کرتے تھے آپ کے دیوان کبھی کچھ بچا لیتے تو اسے نیک کاموں میں خرج کر دیا کرتے تھے اکبر باستہ نے آپ کے نام پر بارہ گاؤں کا فرمان لکھ کر روکر رقم کے ساتھ دلی سے بھیجے آپ نے لینے سے منع کر دیا اور کہا کہ بارہ گاؤں کی زمیداری اگر ہمیں مل گئی تو ہم فقیر کہاں رہے اور رہی بات ان پیسوں کی تو اس پیسوں پہ مجھے سک اور سبا ہے تو نہ یہ پیسہ میں لوں گا نہ ہی اپنے ہاتھوں سے کسی کو تقسیم کروں گا باستہ کو جسے چاہے اسے یہ پیسہ دے دے میں ہمیسا دعا کے لیے تیار ہوں اور سب مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہوں سہاپور دروازہ کے نزدیک آپ نے ایک بڑی مسجد تعمیر کروائی تھی جو نو سال میں مسجد تعمیر ہوئی تھی جس میں آپ نے اس وقت کے ایک لاکھ روپے کا خرچ کیا تھا وہ مسجد آج بھی موجود ہے جس کو پتھر والی مسجد کہتے ہیں 28 جلکت حجری 982 میں آپ کا وصال ہوا آپ کا مزار سہاپور چکلہ احمد آباد میں آیا ہوا ہے اس کی ویڈیو کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں اور نیکس ٹائم میں یہاں پہ جتنے بھی اللہ کے ولی جو آرام فرما رہے ہیں ان لوگوں کی انفرومیسن اس بوک میں ہے کافی ساری باتیں گی بہت ساری منس بارہ تیرہ پیج جو ہے نا وہ آگے تک ان لوگوں کے سارے جو ہے نا وہ قصے ہیں تو میں ون بائی ون انساءاللہ ویڈیو بناوں گا اور آپ لوگوں کے ساتھ سیئر کروں گا سلولی سلولی پھر کبھی بھی جب وقت ملے گا جس طرح سے سیٹنگ ہوگا قسمت میں ہوتا ہے نا دیکھو آج یہاں پہ آنا تھا تو یہاں پہ آ گیا تو بس یہی تھا آج کی ویڈیو میں تو ملتے اب کوئی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ دعا میں ہاتھ آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فی امان اللہ